کرناٹک بیل گاؤں میں جہن مونی کے نرمہ ہتیا کو لے کر بھیلائے درگ کے سکل جہن سماج نے آکروش جتاتے ہوئے دوشیوں پر سکت کاروائی کی مانگ کی سکل جہن سماج بھیلائے درگ دوارہ سبھی جہن دھرم اور مندر سمیتی کے پدھدیکاریوں ایم سدسیوں دوارہ بیل گاؤں میں جہن مونی کے ہتیا پر آکروش جتاتے ہوئے گرویوار کو پڑی سنکھیا میں درگ کلیکٹیٹ پہنچے اور کیندر سرکار ایم کرناٹک راجی سرکار سے نیسپک شجانس کی مانگ رکھی ساتھی سماج کے بینر تلے گیاپن سوپ کہا گیا کہ پورے بھارت راستر میں اپنے آہار بیہار یاترہ ایم جہاں جہاں دیش میں ویراج مان ہیں انہیں کیندر سرکار ایم راجی سرکار دوارہ سمپور نے پولیس سرکشہ ویوز تھا ایم پولیس پیٹرولنگ واہن سیوہ اپلقد کرائے جانے کے ساتھ سرکشہ دیے جانے کی مانگ کی اس سماندھ میں سماج کے پردکاریوں نے اپنے پرتکریہ دی کی بات ہے اس طریقے پرشاشنک سہارا چاہیے ہمیں تاکہ پرشاشن ہمارے اوپر پورے سرکشن رکھے اگر سرکشت کریں گے تو یہ سب ہو نہیں پائے گا اس پر سماج میں جو کرت کرنے والے جو سماجک اور سماجک تتو ہیں ان کو دور کیا جائے جسے ہمارے پور کے بکتہ ہمارے آدمانی اروند بھائی صاحب نے بتایا پوری سماج آج دیلک ہے یہ جو ہوا بہت ڈیشن ستیا کانڈ ہوا ہے جس کی ہم پورجور گھور نندہ کرتے ہیں اور شاشن پر شاشن سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ اس پرکار سے کبھی پرنربتی نہ ہو چھتیزگر میں بھی ہمارے سادو سندھ پد بیہار کرتے ہیں ان کی بھی شرکشت کا پورا دھیان رکھا جائے اور چھتیزگر کے علاوہ بھی بہت جتنی جگہ پہ ہمارے سادو سندھ ابھی چاترماز کر رہے ہیں یا پد بیہار کر رہے ہیں ان کی شرکشت کا انتظام کیا جائے یہ ہماری شاشن سے مانگ ہے کرناٹک میں بیلگام جلے میں ایک گاؤں ہے چکوٹی تعلقہ وہاں ایک پربت ہے نندی پربت اس نندی پربت پر جہن تیرس ہے وہاں ایک جہن سنت آچاری کام نندی جی مہاراج وہ سادنا رکھتے چار مہینے کا چاترماز ہوا کر رہے تھے وہ سا سمجھک تتوں نے پانچ اور چھے جولائی کی درمیانی رات ان کا اپہن کیا اور اپہن کر لے جا کر ان کے قتل کی قتل کرنے کے بعد بھی ان کے شریر کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہے جو ایک پانی کے بور میں جا سکیں اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جس سے کسی پیکار کی سناکت نہ ہو سکے اس کو بور میں ڈال دیا گیا کنٹو سماج کے پریاس سے ساسن کے پریاس سے پتہ چلا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ہم لوگوں کی مانگ یہ ہے کہ فارس ٹریک کوڑ کے مادھیم سے سیکر سنوائی کی جائے اور ایک بسیس کسی بھی سمیتی سے اس کا جانت کرائی جائے جس سے یہ جانکاری مل سکے کہ اس گھٹنا کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور کیوں یہ گھٹنا کی گئی دوسری ہماری مانگ یہ تھی کہ چونکہ جین ہم آلپسنکھا کے بھارت برس کے اندر بہت کم ماترہ میں ہیں کینٹو ہمارا دھرم اور اس کی سرکشہ کے لیے آلپسنکھا کے سنبیدانک ادھکاروں کے مادھیم سے ہمارا ایک جین آیوک کا گھٹن راستی اسطر پر اور پردیس اسطر پر کیا جائے جس سے ہم اپنے دھرم اور سلسکرتی کی رکشہ کر سکیں تیسری مانگ ہماری یہ تھی کہ ہمارے جین سادو سنت جتنے بھی ہیں چونکہ باہن کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں اور پدویہار کرتے ہیں اور پدویہار کرنے کے سمائے انہیاز کوئی بھی گاڑی بھالا گھوڑا بھالا موٹر سائیکل بھالا یا آسماجک تتوں کے مادھیم سے پریتاڑیت کرنے کا کاری ان کو کیا جاتا ہے کئی بار دل گھٹناوں میں ان کی مرتو بھی ہو چکی ہے ایسی کئی گھٹنایاں ہو چکی ہیں تو ہماری ساسن سے راج سرکاروں سے یہ مانگ تھی کہ جین سادو سنتوں کو پدویہار کے سمائے سورکشہ پردان کی جائے جہاں بھی چاتور ماں سو رہے ہیں وہ جگہ میں ان کو سورکشہ پردان کی جائے کیونکہ ہم لوگ آئینسات مگ لوگ ہیں ہمارے سادو سنت بھی آئینسا اور سنیم کا پالن کرتے ہیں کبھی پرتیرود یا پرتیسوط کی بھاونا ان کے اندر ہوتی نہیں ہے ہوگی بھی تو وہ کرتے نہیں ہے اس لیے ساسن سے ہماری یہی مانگ ہے کہ ان کی سورکشہ کے لیے بیوستہ کی جائے انہی مانگوں کو لے کے ہم آج سبھی جین سماج کے بلائی نگر ڈرینی سین نیوز کے لیے درگسے نصیم فاروٹی کی ریپورٹ